ایسا لوگوں کی عادت ہوتی ہے بعض وقت بہت جلدی کسی کے لئے رائے قائم کر لیتا ہے اب مثال ہے کہ ہم تیسری منزل پر محفل ہے چھت پر محفل ہے چھڑ کے اوپر گئے سانس بھی اوپر نیچے ہوا ہوا ہے اب اس چیز پر جا کے بیٹھے ہیں دو بندوں نے پہلے ہی بات کی ہوئی تھی بھائی آئیں گے اور ملیں گے تو تو اوکے ہیں اللہ کے ولی ہیں اور اگر وہ ملنا بھول گئے یا سلام دوہاں نہ کی تو تکبر ہے غصہ ان کو یہ ہے وہ ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت کوئی آپ مدنی پھول ایسا دینا کہ ایک مرتبہ یہ مسئلہ بھی کسی حد تک حل ہو جائے کسی کے اندر تکبر کو دیکھنے کے لئے کہ اس میں ہے یا نہیں ہے تو یہ کونسا ایک پیمانہ بنایا ہویا ہے لوگوں نے اپنے اپنے پیمانے ہوئے ایک موقع بھی نہیں ہے یہ پیمانہ تو نہیں ہے ایک کی آخری چانس ہوتا ہے حضرت یہ آپ کے مدب بری ہونے کا دیکھیں قرآن ہمیں بالکل واضح منع کرتا ہے ہمیں حکم دیا گیا کہ بچو بدگمانی سے بچو تو ہمیں تو ہر لحاظ ہر صورت ہر وقت اپنے بھائی کے لئے بد حسنِ ذن رکھنا چاہیے جو ایسے کرتے ہیں تو وہ ایک تو اپنا روحانی حسن بھی اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں اپنے جسمانی حسن بھی پہنچاتے ہیں جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر دیکھیں آپ بلند پیشر گصہ چچڑا زیادہ ہوتا ہے یہ اگر آپ دیپ نہیں جائیں نا اس کی تحقیق میں تو جس شخص میں یہ چیزیں ہو نا ڈپرشن ہو اس کو غصہ ہو چٹڑا ہو تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ منفیس ہو چکتا ہے اور جو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے وہ ان چیزوں سے بچتا ہے واہ واہ انہیں اچھا گمان کی رکھنا آخر تک سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں